اسلام علیکم دوستو میرا نام زیشان ہے اور آپ دیکھ رہو زیک ٹی وی سیون ایٹ سکس دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے گھر کا پینل با خود تیار کیسے کر سکتے ہیں اور پینل کے بارے میں جانکاری دیں گے دوستو یہ ہمارے پاس دس مرلے کا گھر ہے اور اس کے اندر اس میں آٹھ روم ہے ہر دو دو روم کا علیدہ علیدہ ایک بریکر لگانا ہے جو کہ ہم تنگل بریکر لگائیں گے تنگل بریکر پر کنٹرول کریں گے کو ایک سنگل بریکر پر یہ ہم نے سنگل بریکر اس کے اوپر فٹ کر لیے ہیں یہ لاکھ کی مدد سے فٹ ہوتے ہیں اس پتری کے اوپر اور اس کی مین کے اوپر ہم ارث لیکیج بریکر لگائیں گے یہ ہمارے پاس 30 امپیر کا ایم سی بھی ارث لیکیج بریکر ہے جو کہ ہم پورے پینل کی مین پر لگائیں مین بریکر پر ارث بریکر پر کنٹرول ہوگا اور دوستو اس کے علاوہ ہم نے اس میں دو میٹروں کی مین ڈالی ہوئی ہے یہ ہماری مین تارے ہیں جو کہ سات چھتالیس یعنی چھ ایم ایم کپر میں جی ایم کیبل ہے بہت ہی عالی کوالٹی میں یہ دو میٹروں کی مین ہے نیوٹل فیز نیوٹل فیز یعنی چار تارے ہیں دو میٹروں کی آگئی ہماری یہ ڈریکٹ یہ ڈریکٹ ہمارے چینج اوور میں آئے گی پہلے یہ ہمارے پاس 40 امپیر کا چھتکی والا چینج اوور ہے جو کہ ایک پینل کو یعنی ایک گھر کو دو میٹروں پر کنٹرول کرنا ہے جیسے جیسے کہ ایک پر کریں تو ایک میٹر چلیں اور دو پر کریں دوسرا میٹر چلیں اور سینٹر میں یہ آف پوائنٹ پر ہے دوستو یہ ہمارے پاس دو روم کی تار آگئی دو روم کی ایک مین اور یہ دو روم کی آگئی ہے اور یہ دو روم کی آگئی نیوٹرل فیز نیوٹرل فیز نیوٹرل فیز اور یہ تیسرے دو روم کی آگئی نیوٹرل فیز یوپی ایس اور دوستو یہ ساتھ چوتالیس سار ہے یہ ہمارے ایسی کی ہے روم ایک ایک روم میں ایسی کا بورڈ ہے پاور پلک بورڈ اس کی مین ہے اور ایک بورڈ پاور ہم نے ادھر رکھا ہوا ہے پینل کے ساتھ جیسے کہ گھر میں کوئی ہیوی لوڈ ویلنگ شیلنگ وغیرہ چلانی پڑ جائے تو ادھر سے آپ استعمال کر سکتے اپنی بجلی اس کی مین اس کی مین یہ آ رہی ہے دوستو یوپی ایس کی تار ہر تار ہر روم کی تار پینل میں آتی ہے یہ ہم نے اوپر سے ہی جوائنٹ کر دیا اوپر ایک شیٹ لگائی ہوئی ہے اس جہاں پر ہم نے یوپی ایس کو اٹیچ کر دیا ہے ساری تاروں کو ایک تار پینل میں لے کر آئے ہے چلو دوستو چلتے ہیں کام کی طرف کام شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے نیگٹیو تاریں اس کی جو نیگٹیو تاریں ہیں ساری نیگٹیو تاروں کو ہم نے اکٹھی کر لینی ہے جوائنٹ کرنا ہے جوائنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ کنیکٹر ہے اس کنیکٹر میں ساری نیگٹیو تاریں اکٹھی کر لیں گے یعنی سارے روم کی سارے روم کی تاروں کو نیگٹیو کو اکٹھا اس کنیکٹر کونیکٹر میں کر لیں گا یہ ساری نیگٹیو تارے سب سے پہلے ہم نے کونیکٹر میں لگانی ہے یہ تار ہوگا آپ نے بلکل چھوٹی بھی نکاتنی یہ تارے پوری پوری کونیکٹر تک کات لینے ہاں کونیکٹر سے سوڑی پڑی ہو یہ ہمارے پاس آٹھ روموں کی چار تارے نیگٹیو آگئی ہے اور یہ ایسی کی نیگٹیو نکال لینے ہی اس پر یہ بائٹس اس کی چلائی کر گئے یہ کونیکٹر کے اندر ساری اس کونیکٹر کے اندر یہ ابھی لگائے گا بھائی ریشان بھائی ان سب کے ہم نے پہلے پیٹ کولنے ہیں پھر ایک ایک تار لگا دوستو اس کو بلکل اچھی طرح ٹائٹ کرنا ہے کسی قسم کی لوزنگ نہیں ہونی جائے یہ زمین یہ دو تارے نیگٹیو بھی ایک ساتھ میں آپ لگا سکتے ہیں ایسے پائی جانے ہیں ملک ہوگا کیونکہ ہم نے سب نیگٹیو کو جوڑنا ہے اس میں تھوڑی لوزنگ ہے اس لئے اس تار کو ہم دبل لگا جیسے کہ یہ ڈبل لگائی ہے اس میں لوزنگ نہیں ہے اس کو سنگل تار کو ہم ڈبل کر کے لگائیں گے یہ ہماری ایسی کی تار نیگٹیو تار ٹائٹ ہو رہی ہے کنیکٹر میں پورے گھر کی جو نیگٹیو تاریں ہیں مین بھی اور دوسری بھی یہ ساری اس کنیکٹر میں لگا کر ٹائٹ کر دیا ہے ابھی یہ جو آپ ریڈ والی تاریں دیکھ رہے ہیں یہ فیس تاریں ہیں یہ ہر کمرے کی ہے تو ان سب کو ہر ایک ایک بریکر میں لگائیں گے ان تاروں کو کٹ کر اور موڑنا لازمی ہے اس سے بریکر کے اندر ٹائٹ ہو جاتی ہے یہ ریڈ والی سب تاریں ہم نے اس کو فولڈ کر کے ابھی بریکر کے اندر لگائیں گے اور یہ آپ جو دیکھنے ہیں یہ یوپی ایس کی یہاں سے سب کا کنیکشن کر دیا ہے یہ یوپی ایس کی ساری تاریں اکٹھی کر کے ہم نے جوائنٹ کر دی ہے سارے روموں کی تاریں ہیں اکٹھی اس کو فولڈ کر کے اس کو ارجیسٹ کر دینا ہے کسی جگہ پر تاکہ دوسری تاروں کے ساتھ یہ تنگ نہ کرے دوسری تاروں کو یہ بریکر ہم نے پتری پر پہلے ہی فٹ کر لیے تھے یہ ہم نے اس پتری پر ارجیسٹ کر کے تاکہ آسانی سے فٹنگ آس گیا اور اس میں یہ کراس بریکر پتری جو کاپر پوائنٹوں میں ہوتی ہے سارے بریکروں کو کراس کر دیا ہے تاکہ سب بریکروں کو فیز مین مل سکے ہیں یہ اب ہم پہلے اس کو اس پینل میں ارجیسٹ کر لیتے ہیں سکریوں کی مدد سے یہ بھائی ابھی اس کے سکرو ٹائٹ کر رہے ہیں یہ بریکر ٹائٹ ہو گئے ہیں ابھی ہم جو ریڈ والی فیز تار ہے ہر کمرے کی ہم ایک ایک بریکر میں لگاتے جائیں گے یہ ایسی کی فیز والی تار ہے ہم اس کو پہلے لگائیں گے ابھی دوسرے بریکر کا نٹ کھولیں گے تیسرے روم کی ریڈ والی جو ہے تار بریکر میں لگا رہے ہیں ابھی یہ ساری ریڈ والی تار لگا کے آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں اس میں سب فیز سب بریکروں میں ایک ایک تار ہم نے لگا رہے ہیں اب اس کے بعد ہم مین بریکر لگائیں گے ابھی ہم یہ مین نیگٹیو دے رہے ہیں مین بریکر جو ارث بریکر جس کو بولتے ہیں یہ دیکھیں یہ لگا کے پھر ہم یہ مین بریکر میں لگا رہے ہیں یہ ارث بریکر ہے اس میں یہ ہماری نیگٹیو ہے اور یہ مین پوزیٹیو تار ہے ابھی اس کے اندر یہ دیکھیں اس کے اوپر نیگٹیو لکھا بھی ہوا ہے یہ ابھی مین جو ہے ہم اوپر والے بریکر کے نیچے تار دیں گے دوستو یہ پینل ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے نیگٹیو پاسدیو ہماری تاریں سب مکمل ہو گئی ہیں اور یہ آؤٹپوٹ لوڈ کی تاریں ہیں جو کہ ہم نے مین ارث بریکر سے دی ہے یہ ہماری نیگٹیو تار ہے اور یہ پاسدیو مین ہے اب ہم نے اس کو سپلائی دینی ہے مین سپلائی دینی ہے اس بریکر کو مین سپلائی ہم چینج اوور سے دیں گے جو کہ دو میٹروں پر ایک میٹر کا لوڈ ایک ٹائم پر چلے گا اب ہم چینج اوور کے کنیکشن کرتے ہیں اور اس مین بریکر کو مین دیتے ہیں دوستو یہ ہمارا مکمل پینل ہو چکا ہے پینل بورڈ مکمل ہو چکا ہے یہ ہماری دو تاریں آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو دو تاریں مین ہے یہ مین تاریں اس کو ہم کرنٹ دیں گے تو ہماری لائٹ یعنی ہماری سپلائی اون ہو جائے گی سپلائی لیکن ہم سپلائی اس کو ابھی نہیں دے رہے اس کو چینج اوور کے ساتھ ہم نے اٹیچ کرنا ہے یہ چینج اوور کے آپ جگہ دیکھ سکتے ہو یہ ہماری دو میٹروں کی سپلائی ہے یہ ہم چینج اوور کے اندر لگائیں گے اور یہ چینج اوور کے آؤٹ کٹ پر لگائیں گے بریکر کی مین ہو جائے گیا یہ ہمارے پاس چالیس امپیر کا چینج اوور ہے چھٹکی والا اس کے آپ کو کنیکشن پہلے بتا دیتے ہیں دوستو اس کے آٹھ ٹرمینل ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اس چینج اوور کے کنیکشن بہت ہی ایزی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو دو پوائنٹ ہیں اور الہدہ سے دو پوائنٹ الہدہ سے یعنی اس کے کراس میں پتری نہیں ڈالی ہوئی اس میں ایک میٹر کی تاریں لگے گی نیگٹیو پازٹیو آپ کسی بھی سائٹ پر نیگٹیو پازٹیو لگا سکتے ہیں لیکن دونوں میٹروں کی ایک ہی طرف رکھنی ہے نیگٹیو پازٹیو جیسے کہ اس میں نیگٹیو ہم نے اس پوائنٹ پر رکھ دی ہے تو اس میٹر کی بھی نیگٹیو اسی پوائنٹ پر رکھنی ہے پازٹیو اس پوائنٹ پر رکھ دی ہے تو پازٹیو بھی اسی پوائنٹ پر رکھنی ہے اور دوسری سائٹ پر آپ یہ کراس میں پترییں دیکھ سکتے ہیں یہ کارپر والی پترییں اٹیچ ہے اس میں ہماری لوڈ کی تاریں لگے گی اس چینج آور میں ہم کسی بھی سائٹ پر نیگٹیو پازٹیو لگا سکتے ہیں جیسے کہ اس سائٹ پر لگا سکتے ہیں مین ہم یا اس سائٹ پر دونوں میں سے کسی بھی سائٹ پر آؤٹپٹ ہم دے سکتے ہیں لیکن پازٹیو اسی سائیڈ پر رکھنی ہے جیسے کہ ہم نے پازٹیو اس کو اس پوائنٹ پر دی تھی اور آوٹ پوٹ کی بھی پازٹیو اسی پوائنٹ پر رکھنی ہے جو بریکر میں ہماری تاریں جائے گی سب سے پہلے ہم اس چھٹکی کا کور کھول لیں گے سکریو کھول کر اس چھٹکی کو ہٹا دیں گے اور یہ اوپر والی جو اس پر لیمینیشن مونو گرام لگا ہوا ہے مونو گرام کو اتار دیں گے یہ مونو گرام اتار لیا ہے ہم نے دوستو پہلے ہم نے یہ ارجیسٹ کر کے چینج اوور کو اس بوکس کے اندر فکس کر کے دیکھنا ہے یہ ہماری ارجیسٹنگ صحیح ہوتی ہے یہ نہیں سب سے پہلے ہم نے اس کی ارجیسٹنگ کرنی ہے یہ جو دوست راک ہے اس میں سکریو لگنے چاہیے ہمارے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سکریو والا کھانا انہوں نے بنایا ہو ہے لیکن اس میں فکسنگ ہماری نہیں ہو رہی ہے اس میں ہمیں ارجیسٹمنٹ خود سے کرنی پڑے گی یہ دیکھو ہم اس کا کور لگا کر اس پر ارجیسٹنگ کے لئے دوست راک کریں گے دیسے سے پہلے ہم نشان لگا لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو دو نشان ہم نے ارجیسٹنگ کے لئے لگا لیے ہیں اس کو دوست راک کریں گے تاکہ چینج اوور کی پتری اور یہ آپس میں اٹیچ ہو سکے مضبوط ہو سکے گیا چالا یہ پیچھے کر لیں وہ بریکر کے ساتھ ٹچ ہے کھلکا کر دیں یہ ہماری پازٹیو دار ہے ہم پہلے لوڑ کی دار لگاتے ہیں چینج اوور میں اور یہ ہماری نیگٹیو تار دوستو یہ ہماری آوٹ پوٹ چینج اوور کی آوٹ پوٹ بریکر میں جو جا رہی ہے وہ لگ گئی ہے اب ہم مین جو میٹر کی تاریں آئے گی چار تاریں دو اس سائیڈ پر لگی گی اور دو اس سائیڈ پر یہ ہم ایک ایک میٹر کی لگا لیتے ہیں نیگٹیو ہم نے اس پوائنٹ پر رکھی ہے پہلے پوائنٹ پر میٹر کی بھی نیگٹیو پہلے پوائنٹ پر رکھی ہیں یہ ہماری پوزٹیو تار ٹائٹ کر رہے ہیں ہم یہ نیگٹیو تار ہوگی اس کو اچھی طرح ٹائٹ کرنا ہے کیونکہ چینج اوور ہمارا پس جائے گا اگر آ گئی تو چینج اوور جلدی خراب ہو جائے گا یہ ایک میٹر کی تار کمپلیٹ ہو چکی اب دوسرے میٹر کی لگائیں گے اور ہم پینل بوکس کمپلیٹ ہو جائے گا یہ ہم دوسرے میٹر کا پوائنٹ کھول رہے ہیں اور اس کی نیگٹیو اور یہ دوسرے میٹر کی نیگٹیو تار لگا رہے ہیں یہ پہلے میٹر کی نیگٹیو کی سیدھ میں ہی دوسرے میٹر کی نیگٹیو لگا دیے ہم نے اس کا اب ٹرمینل کو ٹائٹ کر دیں گے اور دوسرے میٹر کی فیز کے سامنے یہ دوسرے میٹر پہلے میٹر کی فیز کو لگا دیں گے یہ چینج اوور ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کی ارجیسٹنگ اس بوکس میں کریں گے پینل بوکس میں اب اس کے اندر اس کی ارجیسٹنگ باقی رہ گئے یہ باقی ہمارے سارے کنیکشن ون ٹو آل فائنل ہو چکے ہیں دوستو یہ چینج اوور ہم نے ارجیسٹ سسٹ میں کر دیا ہے تکریو کی مدد سے پہلے آپ کو کنیکشن بتائے تو کنیکشن دکھائے دیں اب اس کے بعد ہم اس کا یہ مونو گرام لگا دیں گے مونو گرام کے بعد اس کی ہم چھٹکی لگا دیں گے اور یہ جو دو تاریں ہماری کھڑی ہے یہ وولٹ میٹر اور انڈیکیٹر کی ہے یہ وولٹ میٹر اور انڈیکیٹر میں کنیکشن کر کے اس کو پینل کو مکمل کر کے ڈھکنا اس کا بند کر دیں یہ وولٹ میٹر اور انڈیکیٹر کو ہم نے ایک ہی کنیکشن دینا ہے ہم اس کو اٹیچ کر رہے ہیں دونوں کو اکٹھا اٹیچ کر لیں گے یہ پاسلی وزر سے لگا کر پھر دو جو تاریں پینل میں کھڑی تھی وہ وولٹ میٹر میں لگا دیں گے اور دونوں کی سپلائی ان کی اون ہو جائے گی انڈیکیٹر کی بھی اور وولٹ میٹر کی بھی چرو یہ ہم وولٹ میٹر اور انڈیکیٹر کو مین دے رہے ہیں جو کہ مین بریکر سے مین کی ان سے لیے ہے ہمنا تاکہ بریکر ٹریپ بھی ہو جائے تو ہمیں وولٹ اور انڈیکیٹر شو ہو جائے کہ لائٹ ہماری کھڑی ہے یہ ہماری پاسٹیو تار لگ رہی ہے انڈیکیٹر اور وولٹ میٹر کو آپ نیگٹیو پاسٹیو کسی بھی سائیڈ پر لگا سکتے ہو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے سکریو آپ نے اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پینل پورے طریقے سے کمپلیٹ ہو چکا ہے صرف یہ وولٹ میٹر کے آپ ارجیسٹنگ کرنی ہے یہ سکریو کھول کر اس کے اب ہم ارجیسٹنگ کر رہے ہیں جو کہ وولٹ میٹر کے کنیکشن ہمارا اصطاق خود کر رہے ہیں راؤ سرور علیہ والد انور علیہ اور دوستو یہ ہم نے اس کا پینل کا کور لگا دیا وولٹ میٹر اور انڈیکیٹر کے بعد اس کور کی بس اب سکریو ٹائٹ کرنے ہیں اور اس کے بعد لائٹ ہون کرنی ہے کور ٹائٹ کرنے کے بعد مین جوڑ ہمارا رہتا ہے مین جوڑ لگاتے ہیں اس کے بعد اس میں تھوڑا بریکر اڑ رہا ہے جس میں تھوڑی ارجیسٹنگ خود سے کرنے پڑے گیا دوستو یہ اس کی ارجیسٹنگ کرنے کے بعد ہم مین جوڑ لگا دیں گے چلتے ہیں دوستو ہم آپ کو مین تار دکھاتے ہیں اور تھوڑی سی اس مکان کی لوکیشن یہ آپ دیکھ رکھتے ہیں یہ دو میٹروں کی مین تاریں نکلی ہوئی ہیں جو کی گچھا بنا کر ہم نے اوپر ہی کھڑایا ہوا ہے ابھی در پوڑی لگا کر اور مین ستلائی ہم جوڑ دیں گے دونوں میٹروں کی اور یہ جو تار آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ٹی وی کیبل کی تار ہے باقی دوستو آپ کو لائٹ چالو کرنے کے بعد لائٹ آن کرنے کے بعد مین تار لگانے کے بعد پینل کی کنڈیشن آپ کو دکھاتے ہیں اور بریکر ٹریپنگ چیک کرواتے ہیں بریکر کی ٹریپنگ چیک کروائیں گے دوستو یہ مین سپلائی ہم نے لگا دی ہے باہر سے مین تار لگا دی ہے ہمارے پاس دیکھو لائٹ آ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بولٹ شو ہو رہے ہیں اور بریکر ہم نے آن کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بریکر کو ہم ٹریپ کر کے چیک کرتے ہیں یہ اس کا ٹیسٹ بٹن ہوتا ہے اسے آپ پوش کروگے تو یہ اگر ٹھیک کام کرے گا تو ٹریپ ہو جائے گا اب ہم کرتے ہیں پوش اس کو دوستو یہ ٹریپ ہو چکا ہے اور یہ ہم نے آن کر دیا اس کو دوبارہ یہ ہماری لائٹ آپ دیکھ سکتے ہو یہ لائٹ ہماری اون ہو چکی ہے یہ ہماری چینہ کٹ لگی ہوئی ہے پورے گھر کی ماشاءاللہ لائٹ سب کمروں کی اون ہو چکی ہے اور یہ ہمارا چینج ہو رہا ہے یہ اس وقت ون میٹر پر چل رہا ہے نمبر ایک پر اس کو ہم سینٹر میں کروں گے یہ مکمل اوف ہو جائے گی سپلائی یعنی پورے پینل کی لائٹ ختم ہو چکی ہے اس وقت اس کو دو پر کرو گے دو پر ہم ہمارا میٹر ابھی نہیں لگا ایک میٹر کی سپلائی ہم نے اون کی ہے وہ دوسرا میٹر لگے گا تو وہ بھی سپلائی اون کر لیں گے ابھی ہم اس کو ایک پر ہی اون کر دیتے ہیں دوستو آپ کو ایک تجربہ بتاتے ہیں ہمارا سینل یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے لائٹ ہماری پورے گھر میں بہال ہو چکی ہے اب آپ کو بریکر چیک کرنے کا طریقہ رکھاتے ہیں کہ ترینکر صحیح طریقے سے ہمارا کام کر رہا ہے یعنی جس مقصد کے لیے بریکر کو لگایا ہے لائٹ کو طریق کریں گے بھی نہیں یا نہیں کریں گے آپ نے ایک تار کا پیس لے لینا ہے اور اس کو پلٹ کے کسی بھی سائیڈ اوپر یا نیچے یہ ہم نیوٹل پر چیک کر رہے ہیں دوستو ہم نے ارث بریکر کو چیک کر لیا ہے ٹرپ کر گے اب ہم نے جو سنگل بریکر لگے ہوئے ہیں اس پر تجربہ کرنا ہے کہ یہ ٹرپ ہوتے ہیں یا نہیں یہ اوٹا ہے شارٹ سرکٹ سنگل بریکر سرکٹ آپس میں شارٹ ہوگا تو جب یہ ٹرپ کرے گا اب ہم اس کو چیک کریں گے کہ ہمارے بریکر آیا صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں یہ اب اس کو ہمیں تارگو آپس میں ملانی پڑے گی یہ دوستو دیکھو بریکر ٹریپ ہو گیا ہے یہ ہمارا بریکر صحیح کام کر رہا ہے ہرس بریکر بھی اور سرکٹ بریکر بھی دونوں سے ہمارے صحیح کام کر رہے ہیں دوستو یہ پینل ہمارا مکمل طریقے سے چیک ہو چکا ہے اور گھر والوں کو جس مکان مالک کو بھی ہم نے تسلی کروا دی ہے بریکر ٹریپ کروا کر دوستو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا سبکرائب کرنا اور شیئر کرنا اور کمینٹ میں اپنی رہے کا اظہار ضرور کرنا اور نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا انتظار کرنا اوکے اللہ حافظ